ہی گائز اسلام علیکم دیس ایز بی محمد افاق خان میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام پبلک سپیکنگ ہے کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہو تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے الفاظ کا چناو کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کسی بھی انسان میں الفاظ کے چناو کا طریقہ اور صلیقہ صرف اور صرف تب آ سکتا ہے جب وہ کچھ کتابیں پڑھ لے کچھ علم حاصل کر لے اور ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے جنہیں بات کرنے کا طریقہ اور صلیقہ آتا ہو اب ہمارے ملک پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ تمام کتابوں وہ انپڑھ اور جاہل لوگ جنہیں بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں وہ پبلک سپیکر بن کر ہمارے لیڈران بن کر آ گئے ہیں اور وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں جو نہ ان پر ٹھیک بیٹھتی ہیں نہ وہ اس جگہ پر ٹھیک بیٹھتی ہیں اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری لیڈران کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اب عوام سے بھی میرے یہ گزارش ہے کہ کسی کو ان کی جہالت کی بنا پر یا زبان کی کمزوری کی بنا پر اسلام سے خارج کرنے کے بجائے ایسے لوگوں کو چنہیں جنہیں زبان پر بھی عبور حاصل ہو اور مثالوں پر بھی عبور حاصل ہو میں آپ کو مثال کے طور پر ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یہ اتنا پکہ قانون ہے کہ عوام کی طاقت کے وغیر کوئی بھی پیغمبر بھی آگیا نہیں بڑھ سکتا اللہ اتماع کی کتنے ایک لاکھ کتنے ہزاروں مانتے ہیں ان میں سے جن جن پیغمبروں جن جن نبیوں جن جن رسول کری اب اس ویڈیو میں اچکزئی صاحب کے ساتھ دو مسئلے ہیں ایک تو یہ کہ انہیں جس زبان میں بات کر رہے ہیں اس پر عبور حاصل نہیں دوسرا یہ جو مثال پیش کر رہے ہیں اس مثال پر بھی عبور حاصل نہیں اسی وجہ سے آج ان کو پوری کی پوری سوشل میڈیا نے اسلام سے خارج کر دی تو اس ویڈیو کو بنانے کے مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی سے کوئی بحث کریں یا کہیں بھی کوئی پبلک سپیکنگ کریں پہلی بات تو یہ کوشش کریں کہ اس زبان میں کریں جس پر آپ کو عبور حاصل ہو اور اگر عبور حاصل نہیں تو پہلے ہی کہہ دیجئے کہ اگر خدانہ خاصتہ میں کوئی غلط بات کہہ دوں بات کرنا چاہتے ہوں سپیشلی وہ اگر مذہب جیسا سینسٹیف اوشو ہو تو اس کے بھرپور طریقے سے عبور حاصل کر کے اگر آپ لوگوں سے بات کریں گے تو I'm 100% sure people will become your fan Thank you very much. Take care and love